پی ٹی آئی کے انٹرپارٹی انتخابات چیلنج بانی رہنمہ اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرا دی شفاف الیکشن ہونے تک بلے کا نشان روکنے کی استعداد پی ٹی آئی کے آئین میں نگرہ کا کوئی وجود نہیں انٹرپارٹی الیکشن فراڈ تھا ہم بلے کا نشان بچانے نکلے ہیں اکبر ایس بابر کی میڈیا سے گفتگو عام انتخابات کی جانبے کور قادم وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن کو سترہ ارب چالیس کروڑ روپے جاری کر دیئے مجموعی طور پر ستہائیس ارب چالیس کروڑ روپے ادا بجٹ میں عام انتخابات کے لیے بیالیس ارب روپے مختص کیے گئے تھے فیض آباد دھرنا کمیشن کی تحقیقات جاری نگران وفاقی وزیر فواد حسن فواد نے بیان ریکارڈ کرا دیا بائیس نومبر دوہزار سترہ کے قابینہ اجلاس سے متعلق سوال جواب فواد حسن فواد کو کمیشن کی جانب سے سوال نامہ دیا جائے گا نو مئی جلاو گھراو کا مقدمہ لہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے تحریک انصاف کے آٹھ رانماؤں کے ناقابلے زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے حافظ فرہت، مراز سعید، آزم خان، حامد رضا، امتیاز احمد اور دیگر شامل پی ٹی آئی نے منظم سازش کے ذریعے نوجوانوں میں اداروں کی حرمت کو ختم کیا دوہدار چودہ میں پارلیمنٹ پر حملہ نو مئی کو دفاع اداروں اور مراکس کو نشانہ بنائے گیا لیگی رہنما ایسان اقبال کی تنقید کہا دوہدار اٹھارہ کی تبدیلی نے معیشت کی ایٹ سے ایٹ بجائی مخلوط حکومت کی اجتماعی کوشش سے پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا سابق چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے بارے میں گواہان کے بیانات مقافات عمل ہیں سوشل میڈیا پر جالی سروے سے حقائق کو بدلہ نہیں جا سکتا لیگی رہنما ازبا بخاری کی تنقید اعتزاز احسن کو احسان فرموش قرار دے دیا کہا اعتزاز احسن نواز شریف کے ڈرائیور رہے انہیں عزت میاں صاحب کی وجہ سے ملی پشاور کے وارسک روڈ پر پولیس موبائل گزرتے ہی دھماکہ تین بچوں سمیں سات افراد زخمی دو کی حالت تشویشناک حکام کے مطابق بم سڑک کنارے نصف کیا گیا تھا چار کلو بارودی مواد استعمال ہوا نگران وزیراعظم انوارالحق کاکڑ کی مضمت دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کا اعلان اور سہونی دہشت گردوں کی جنوبی غزہ پر بمباری سپریم کورٹ کی امارت تباہ کر ڈالی کمال ادوان اسپتال کے باہر فضائی حملے اسپتال میں ہزار سے زائد پناہ گزین موجود خان یونس شیخ رزوان اور رفا سمیت مختلف علاقہ نشانہ مغربی کنارے میں پکڑ دھکڑ متعدد فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا موسیقی